اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن فہیتہ رائز کی ریسپی شیئر کروں گی مطلب کہ چکن اور سبزیوں کو مکس کر کے بہت ہی زیادہ ذائقیدار رائز تیار کریں گے ریسٹورنٹ جیسے جوسی سے سٹر فرائید رائز کر پہ کس طرح سے تیار کیے جا سکتے ہیں اس کی پرفیکٹ ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو میک چور ویڈیو کو آپ لوگ بنا سکپ کیے دیکھیں تاکہ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی سی جو ٹپس ہیں وہ مسنا ہو جائیں ویڈاو ویسٹنگ اینی ٹائم لیسٹ گس ٹارڈ اٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو گرام میرے پاس بونلس ٹکن ہے جس کو میں نے سٹرپس میں کر کر لیے نمک ڈالیں گے آدھی چائے کا چمچ یا پھر ذائقی کے مطابق لہسن کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ سر کا ایک کھانے کا چمچ سویا سوس تین چتھائی کھانے کا چمچ چلی سوس یا ہارٹ سوس تین چتھائی کھانے کا چمچ یا پھر ذائقی کے حساب سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پیپری کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ چلی فیکس آدھی چائے کا چمچ مطلب کہ کٹی ہوئی لال مرچیں اوریگنو ایک چتھائی چائے کا چمچ کرشٹ پیپر مطلب کہ کالی مرچیں موٹے کٹی ہوئی آدھی چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر آدھی چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاورڈر ایک چھتھائی چائے کا چمچ یا پھر ذائقی کے مطابق ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے الحمدللہ آپ گھر کریں چکن کی میری نیشن جو ہے وہ کس قدر مزے کی لگ گئے تو بہت زبردست چکن تیار ہونے لگ گئے تو اس طرح سے سٹرپس میں آپ نے چکن کی کٹنگ کرنی ہے اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیں گرمیاں ہیں تو وہ فریج میں رکھ دیں سردی ہے تو باہر ہی کور کر کے چھوڑ دیں یہاں پہ ایک راہی میں دو کھانے کے چمچ میں نے زہتون کا تیل لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو کوئی بھی کوکنگ اور یا گی کا استعمال کر سکتے ہیں میری نیشن کیا ہوا چکن ڈالیں گے میڈیم لوڈو میڈیم ہیٹ پہ اس کی کوکنگ کریں گے آپ نے چمچ کو چلاتے ہوئے اس کی کوکنگ کرنی ہے ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے پتلے پتلے سی ہم لوگوں نے چکن کی سٹرپس کاٹی ہوئے نا آپ کھوڑ کریں کس قدر مزیدار یہ چکن تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ سوکر سوکر سے رائس نہیں تیار ہوں گے آپ یہ چکن کے ساتھ جو مسالہ بن رہا نا یہ چابلوں میں جب مکس ہوگا تو لا جواب کسن کے جوسی سے رائس تیار ہوں گے تو میک شور آپ لوگ ریسیپی کو سٹیپ بی سٹیپ فولو کریں یہ چیک کریں مسالہ دیکھیں اور چکن کی رنگت دیکھیں جب اس طرح سے چکن ہوگا تو مزہ آجے گا کھانے کا یہاں پہ کچھ سبزیاں ہیں میرے پاس شملہ مرچ ہیں جس کو آپ نے اس طریقے سے تک تک سلائس میں کٹ کرنی ہے اور پیاز بھی آپ نے اسی طرح سے تھوڑا موٹا رکھ کے کٹ کرنی ہے فہیتہ رائس ہیں تو اس میں سبزیاں جو وہ نظر آنی چاہیے پیاز بھی اور شملہ مرچ بھی بائر سائز میں آپ اس کو کٹ کیجئے گا بہت لمبی لمبی کٹ مت کر دیجئے گا اپنے ذائقے کے حساب سے ہی آپ سبزیاں ڈالیں گے کم یا زیادہ یہاں پہ کلرفل سبزیاں ڈالنا ضروری نہیں ہے لیکن اکثر ویڈیوز میں آپ نے گھوڑ کیا ہوگا میں کلرفل سبزیاں یوز کرتی ہوں شملہ مرچ کیونکہ میرے گھر پہ یہی آتی ہیں ہر وقت فریج میں آویلیبل ہوتی ہیں اس وجہ سے میں نے یوز کیا ادر وائز کوئی سپیشل نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ تین رنگ کی سبزیاں استعمال کریں مطلب کہ شملہ مرچیں استعمال کریں آپ صرف اور صرف گرین والی مطلب کہ ہری شملہ مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو کپ بسمتی رائز کا استعمال کیا جسے نمک ڈال کے میں نے بول کر لیا تھا اس میں ایک چائے کا چمچ چکن پاوڈر یا پھر چائنیز نمک کا استعمال کریں گے اور آدھی چائے کا چمچ موٹی کٹی ہوئی کالی مرچے ڈالیں گے اب اس کو آپ نے میڈیم ہیٹ پہ میڈیم ٹو میڈیم ہائی ہیٹ پہ سٹریف فرائی کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ گوڑنی کرنا کہ چاول ٹوٹ نہ جائیں کچھ ایسا نہ ہو اگر آپ اس کو سٹریف فرائی نہیں کرتے مکس کر کے فوراں سے سرف کر دیتے ہیں کہ بھئی مکس ہو گئی ہے تو وہ مزا نہیں آئے گا سٹریف فرائی کرنا ہے اس کو آپ کچھ منٹ کے لیے پکائیں گے کم سے کم چار سے پانچ منٹ اسی طرح سے چمچ کو چلاتے ہوئے پکائیں گے آپ دوہاں دیکھیں کتنا نکر رہا ہے تو بہت اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے تب جا کے ریسٹرنٹ جیسے ذائقے دار قسم کے رائس تیار ہوں گے اگر آپ اس کو دم دے دیتی ہیں یا پھر آپ اس کو صرف اور صرف مکس کرتے ہیں اور سرف کر دیتے ہیں تو وہ مزا نہیں آئے گا تو میک شور آپ اس کو کک کریں گے جس کو سٹریف فرائیڈ رائس بولتے ہیں جیسے فرائیڈ رائس ہوتی ہے اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ فہیتہ رائس تیار کی ہے ذائقے دار جوسی سے یہ رائس تیار ہوتے ہیں آپ اس کے شکل دیکھیں وائٹ وائٹ سوکے سوکے سے رائس نہیں ہے مینی چاولوں کو بول کرتے ہوئے کی ویڈیو اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ الحمدللہ رائس گھر پہ سب کو ہی بول کرنے آتے ہیں صرف نمک ڈال کے آپ اس کو بول کر لینا ہے جیسے کہ ہم لوگ ڈیلی بیس پہ بول کرتے ہیں ٹھیک ہے ریسیپی بہت ہی زیادہ زبردست ہے موسٹ ٹرائے کرنے بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے کر مجھے بتائیے کا کیسے بنی and always remember guys homemade is the best موسٹ ٹرائے کیجئے کرنے بہت ہی زبردست فرائیڈ رائس کی ریسیپی شیئر کروں گی بالکل ریسیرن سٹائل میں اس کو بنائیں گے so without wasting any time let's get started اسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دو ستین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل لیں گے دو انڈے جس کو میں نے پہنٹ لیا ہے کوئی نمک نہیں ڈالا سرپ پہنٹ لیا کو ڈالیں گے اور آپ اس کو اب توڑ لینا آپ نے اسے سکرامبل اگ بناتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ لینا چمچ کی مدد سے mix veggies ہیں یہاں پہ میں نے ڈیر پاف استعمال کیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے frozen سبزیوں کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس سخت پلے منٹر ہیں تو پھر آپ boil کر کے ڈالیے گا نمک ایک چوتھائی چائے کا چمچ سیکنڈ کیلئے فرائے کرنے ہیں اور ساتھ ہی اس میں boil کیے ہوئے رائس ڈال دیں گے میں نے یہاں پہ بسمتی رائس کی ہے دو کپ نمک ڈال کے میں نے اس کو boil کر لیا تھا ایک چائے کا چمچ ڈارک سویا سوس اگر لائٹ ہو تو ایک کھانے کا چمچ ڈال دیجئے گا crush kiwi کالی مرچے آدھی چائے کا چمچ سفید مرچوں کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ سرکہ ایک کھانے کا چمچ اب آپ نے اس کو میڈیوم ٹو میڈیوم ہائی ہیٹ پہ stir fry کرنا ہے مطلب کہ آپ نے اس کو mix کرتے رہنا ہے لو ہیٹ پہ نہیں پکائیں گے نہ ہی اس کو دم دیں گے بلکل اس کو میں نے authentic style میں بنایا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ authentic جو یہاں نیو یورک میں آپ کو چائنیز حلال کھانا ملتا ہے اس میں ایک تو چھوٹے چھوٹے چپ چپ رائز کا استعمال کیا جاتا ہے دوسرا فرق آتا ہے سبزیوں میں مین جو کومن آپ کو فرائی رائز کی ڈیش ملے گی اس میں مطر گاجر اور سمٹائن پیاز کا استعمال کیا جاتا ہے باقی ڈیفرنٹ ورائیٹی ہوتی ہے وہ آپشن ہوتی آپ کے پاس اور اگر پاکستانی کزین کی بات کی جائے تو پاکستانی کزین میں آپ کو باسمتی یا سیلا رائز ملیں گے اور سبزیوں میں بند کو بھی گاجر اور سمٹائن مطر کا بھی استعمال کیا جاتا اور شملا مرچ کا تو سبزیاں آپ کی اوپر ہے میرے پاس فروزن جو بزار سے پیکٹ آتا ہے اس میں یہ تمام سبزیاں مکس ہوتی ہیں I know کہ کومن لیس کے اندر کورن اور بینز کا استعمال نہیں کیا جاتا لیکن میں نے کیا کیونکہ مجھے پسند ہے تو اسی طرح آپ نے بھی اپنی پسند کی اپنی مرضی کی مطابق سبزیوں کا استعمال کرنا ہے لیکن آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے وگر آپ نے میری اوثنٹک چکن ونچورین کی ریسیپی مس کر دی تو ضرور چیک کیجئے گا یہ بھی اوثنٹک ریسیپی ہے انشاءاللہ پاکستانی جو دیسی پرمیٹو کیچپ کے ساتھ بنتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تب تک آپ اس اوثنٹک ریسیپی کو انجوئے کریں چکن ونچورین with fried rice quick and easy ریسیپی ہے کلام گرم اس کو سرف کریں تو مزا ہی آجے گا ہاپفولی آپ اس سیمپل ایزی اور خوک ریسیپی میک شر تو لائک اور سبسکر بھی چانل اگر ریسیپی ٹرائے کریں تو فیڈبیک شیئر کرنا مات بولیے گا فیس بک یا پر انسیگرام ریسیپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوش آباد رہیں اللہ حافظ